ہیلو گائیز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ایم فل پی ایس ڈی کے انٹرنس کے لیے فارمز فل کرنے کی ڈیٹس آ چکی ہے جامیہ مللہ اسلامیہ کے اندر اگر آپ پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فارم فل کر سکتے ہیں فارم کی لاس ڈیٹ جو ہے وہ تیس تاریخ ہے تیس اپریل ہے آج جو ہم ویڈیو لے کر آیا ہے اس کے اندر ہم جامیہ مللہ اسلامیہ پی ایس ڈی اربک کے جو پی وائی کیوز ہے اس کو سولف کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بنا دی ہے اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں 2018 کے سبجیکٹیو کا جو پارٹ ہے یعنی وہ پارٹ جس کے اندر ہمیں لکھنا ہوتا ہے وہ پارٹ ہم یہاں سولف کریں گے اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے ایم سی کیو والا پارٹ کر لیا ہے کیونکہ پی ایس ڈی اربک کے پیپر میں پچاس نمبر کا جو ہے ایم سی کیو پارٹ ہوتا ہے اور پچاس نمبر کا سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے یہ 2018 کا پیپر ہے 2017 کے تمام کوششنز جو ہیں سبجیکٹیو اوبجیکٹیو یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوششن پیپر میں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے کیا 2017 اور 2018 کے پیپر کا پیٹن ایک ہے یا اس میں کچھ چینجنگ آئی ہے تاکہ اس کے اعتبار سے ہم اپنی تیاری کو چینج کر سکیں تو میں اس کو شروع کرتا ہوں میں اوریجنل پیپر لے کر آیا ہوں تاکہ جب آپ کو پیپر دینے جائیں تو آپ کو کوئی چیز نہیں نہ لگے ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے بلکہ آپ کو لگے کہ اس طرح کی چیز میں نے دیکھی ہے اس لئے میں بالکل اوریجنل پیپر عام طور پر جو میں ٹائپ کر دیتا ہوں میں نے یہاں پر ٹائپ نہیں کیا ہے تو پارٹ بی کا جو ہے وہ پچاس نمبر کا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اندر جو پہلا سوال ہے اقرأ العبارہ العاتیہ اس کو میں نشان لگا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے اقرأ العبارہ العاتیہ بعنایت وحاول اکتشاف عشرة اختہ لغویہ ونحویہ وصرفیہ فيها ثم صحیحا واکتبها فی المکان مخصص لها یعنی نیچے جو عبارت آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو دس غلطیاں تلاش کرنی ہے لغوی ہو نحوی ہو سرفی ہو اور اس کو صحیح کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے کہاں لکھنا ہے آپ کو مردہ دوں کہ یہاں نیچے العبارہ الخاتیہ یہاں پہ پہلے لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو صحیح عبارت آپ سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے اسی طرح دس غلطیاں جو ایسے دھونڈنی ہیں یہاں پر دس جو ہے آپشنز دے رکھے ہیں اب چلیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو میں عبارت پڑھتا ہوں عاشا الادب الاربی في الاندلس نحو سمانیت قرون وتأثر بتلک البيئة التي عاشا فيها ثم وأثر في بیئته وفيما جاورها من بیئات وليست تلک القرون التبیلہ بالزمن الهی في تاریخ ادب تاریخ ادب نیونا چایے اب کو کالکتای کالا چایے مجھے اسے لگرہی تاریخ الادب ادب هنا چایے یہاں پہلیف لامانا چایے وليست الاندلس بیئتها التبعی اور مجھے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بیئا کی یہ صفت ہے اس لئے تبعیہ آنا چاہیے یہاں پہ گھولتا جو ہے یہاں پہ نہیں ہے یہ والی عبارت غلط ہے وغروفی هل استماعیہ والسیاسیہ بشیئ اللذی یمکنو یغفالو اغفال کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کی جو علف ہے وہ قطعی ہے اس لئے یہاں پہ جو حمزہ آنا چاہیے نیچے کیا یہ مجھے غلط ہے کہ لگ رہی ہے فی درس ہازا الادب وآخیرا وآخیرا لیسا تأثیر لذی كان للعدب الاندلوسی فیما جاورا من آداب باقل خطر من كل ما تقدم ومن هنا وجبت العنایت بی درس ہازا الادب وفاء وفاء ایسے نہیں لکھا جائے گا جب حمزہ ہو اس سے پہلے علف ہو تو اس کے بعد علف نہیں لاتے ہیں تنوین رکھنی ہوگا حمزہ پر تو ٹھیک ہے حمزہ کی جو قائد ہے اس کو بڑی تفصیل سے میں نے جو ہے کہی فتوکتب الحمزہ کے تین ویڈیوز کے اندر میں نے بنایا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو ہوگی تینوں ملا کر آپ وہاں اس ڈیڑھ گھنٹے کو پڑھ لیں گے تو بہت سارے آپ کے کوشن اس طرح کے صحیح ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے حمزہ کو کس طرح لکھا جاتا ہے کب وہاں پر لکھا جائے گا کب علف پر لکھا جائے گا کب یاں پر لکھا جائے گا اور کب سطر پر لکھا جائے گا چلیے آگے پڑھ لیتے ہیں کزالک میں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ علف نہیں ہونا چاہیے وہ علف ہے اس لئے یہ بھی غلط ہے تقدیرا لآثار اقلیمی اقلیمی نہیں ہونا چاہیے اقلیمیہ ہونا چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اگر مجھے ایسا میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ سے یہاں پر غلطی ہوگئے یہ نہیں یہ ہوگا یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہے اسے بھارت میں تلاش کرنے پر کوئی مل لائے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے لہا فعیلیتہا فی حیاتی حضر ادب سمہ وجبت العنایت بی درسی ہی ایزا توزیحا لنفحات عربیت اسلامیہ حملت الہ حملہ ہونا چاہیے یہاں پر حملت نہیں ہونا چاہیے الہ بعض آدہ بالعربیت تو یہاں پر آداب جو ہے موصوف ہے اس لئے الاداب ہونا چاہیے الاداب والعربیت ری جوحلاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وَعَلَى الْرَقْمِ مِنْ هَازَا كُلِّهِ قَدْ لَقِي الْأَدَبِ الْأَنْدُلُوسِي کَسِيرًا کَسِيرًا ہونا چاہیے مَنْ اِهْمَالِ الدَّارِسِينَ فِي عَالَمِنَ الْعَرَبِي مَعَا وَفْرَةٍ مَا كَتَبُوا عَنْ عَدَبِ الْمَشْرِقِ مَنْزَوْ جَاهِلِيَتِهِ مَنْ مَحْدِهِ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَتِ الْأَقَالِمِهِ الْمُخْتَرِفَ فِي الْأَعْرَاقِ فِي الْأَعْرَاقُ عَلِفْ لَام رکھتا ہے عراق پر مصر و سوریہ تو مجھے یہ دس غلطی ہیں جو مجھے محسوس ہوئی کہ اس اپارت کے اندر ہے جس کو میں نے نشان لگا کر آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کر دیں کیونکہ اس چینل پر مختلف طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جو آپ کے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اب نیکس چلتے ہیں نیکس سوال جو ہے گا آپ کا ترجم العبارہ الاتیہ الاللغہ الانجلیزی ہے یعنی انگلیش زبان کی طرف جو ہمیں ترجمہ کرنا ہے اور ترجمہ کرنے کے لئے ایک لمبی سے عبارت مطلب ایک پیراگراف کی عبارت دی گئی ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت سے الفاظ اس کے اندر معلوم نہ ہو تو ترجمہ کرنے کے لئے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں ترجمہ کرتے ہو جب کچھ الفاظ معلوم نہ ہو تو ہمیں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے بیچ میں بلکہ ہمیں جو مفہوم سمجھ میں آرہا اس مفہوم کا ترجمہ کر دینا چاہیے اگر کوئی لئے اس میں سمجھ میں نہ آئے جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعریف علا کا مطلب نہیں سمجھ میں آرہا ہے exact جو انگلیش میں what جو آتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے لیکن ہمیں اس سے پرچھلنا ہے کہ جانکاری کے معنی میں تو کوئی دوسرا ایسا لفظ جس پہ جو اس جملے میں fit ہو جائے انگلیش پڑھتے ہوئے اس کو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب انگلیش میں آپ ایک بار ترجمہ کر لیں تو آپ انگلیش ایک بار پڑھیں صرف اربک کو ہٹا کر صرف انگلیش پڑھیں دیکھیں کہ اس کے جو ہے کچھ غلطی دکھ رہی ہے نوک پلک سواننی کی ضرورت ہے تو اس کو وہاں پہ سوار سکتے ہیں اربک کو الگ رکھ کر کیونکہ انگلیش کا الگ ایک اسلوب ہوتا ہے اربک کا الگ اسلوب ہوتا ہے اگر آپ جو ہے لفظ ٹو لفظ ترجمہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں جو ہے انگلیش جو چیز نہ انگلیش چاہتی ہے وہ بھی آپ لکھ دیں اس لئے جو ہے ترجمہ کرنے کے بعد ہمیشہ جو ہے ایک بار جو ہے جس لینگویج میں آپ نے ترجمہ کیا صرف اس کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے جیسے کہ پتا چلے کہ اگر اس لینگویج کا صرف جاننے والا کوئی آپ کے عبارت پڑھ رہا ہے تو اس کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ بھی ہمارا سوال جو ہے دس نمبر کا تھا ٹھیک ہے جس کو ہمیں ترجمہ کرنا تھا اربک سے انگلیش کی طرح اس کے نیکس سوال جو ہمارا تیسرا سوال ہے اس کو جو ہے عربی زبان کی طرف ترجمہ کرنا ہے یہ بھی ہمارا دس نمبر کا سوال ہے کیا کہتے ہیں محمود درویش تو یہ بھی ایک دو یہاں پر تو انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک شخصیت کے بارے میں دے دیا ہے جو ہو سکتا ہے کہ آسان بھی ہو لیکن بعض اوقات جو ترجمہ ایسے آتے ہیں جو بہت سارے وارڈ ہم کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو ہمیں وہی میتھر اختیار کرنا پڑے گا کہ جو وارڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہے ہیں ہم کو مفہوم جو نکل لہا ہے اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا ہو گیا انگلیس سے عربی کا ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد نیکس سوال جو بہت اہم سوال ہے یہ خلاصہ کرنا ہوتا ہے ہم جو ہے عام طور پر خلاصہ وغیرہ کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہمیں پریکٹس تھوڑی سی کر لینی چاہیے اگر ہم اگزام دینے انٹرنس دینے جا رہے ہیں تو کوئی ایک چیز عبارت پڑھیں آپ ایک پیچ پڑھیں اس کے آپ دیکھیں کہ اس کا خلاصہ جو ہے میں کتنا کر سکتا ہوں اس کے الفاظ سے ہٹ کر یہاں پہ بھی خلاصہ ہی کرنا ہے انہوں نے تو کہہ بھی دیا ہے یعنی ایک سو پچیز جو ہے کلمے کے اندر خلاصہ کرنا ہے خلاصہ کرنے کا سب سے سمپل سا میتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ون تھرڈ میں آپ کو اس عبارت کو لیانا ہے جو بھی ایک پیچ کی عبارت ہے تو ون تھرڈ پیچ میں آپ کو لیانا ہے اگر دو پیچ کی عبارت ہے تو ون تھرڈ پیچ میں آپ کو لیانا ہے ٹھیک ہے مطلب ون تھرڈ ہونا چاہیے ہمارا اگر تین لائن ہے تو اس کو ایک لائن میں کر دینا ہے اس کے لئے آپ بہت سارے طریقے ایک تاہیے کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے کچھ لوگ جو ہے پڑھتے ہیں صرف اس کے بعد جو سمجھ میں آ گیا اس کو اتار دیتے ہیں کچھ لوگ یہ ہے کہ دیکھتے جاتے ہیں ایک ایک پیرا گراف دیکھتے ہیں اس کے بعد پیرا گراف میں جو لکھا ہوا ہے وہ پہلے لکھتے ہیں پھر دوسرا پیرا گراف پورا پڑھتے ہیں پھر اس کے اندر جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں تو آپ کو جو میتھرڈ اچھا لگے وہ اختیار کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ خلاصہ کرنا ہے وہ بھی ون ٹوئنٹی فائیو ون ٹوئنٹی فائیو وارڈ سے اندر اندر ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک سے جڑ پیچ کا مقالہ ہے اس کو خلاصہ کرنا ہے اس کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے جس کا ٹوپک جو ہے ہم کبھی بھی اس کو وہ کریک نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی والا ٹوپک آئے گا اکتب مقالا لا یقل لعن مئت وخمست وائیسنین کلیمتاً حولا یعنی ایک مقالے کا موضوع دیا گیا ہے ایک مقالہ ہمیں لکھنا ہے وہ بھی اگر آپ کا ایک لائن میں دس وائن آتا ہے تو آپ کو تقریباً تیرہ لائن سے پندرہ لائن لکھنا ہے نہ بہت زیادہ لکھنا ہے نہ کم لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی لکھیں بس ٹو ڈی پوائنٹ لکھیں نہ ادھر ادھر کی بہت زیادہ ہاں کے اور نہ ہی آپ موضوع سے بھٹکیں بلکہ جو موضوع میں تقاضہ کرتی ہے جو موضوع اسی موضوع پر صرف آپ لکھیں دورت تعلیم العالی فی تنمیت المجتمع یعنی جو ہائیر ایڈوکیشن کا دور کیا ہے سوسائیٹی کو بلند کرنے سوسائیٹی کو ترقی دینے میں ٹھیک ہے اس پر ہمیں لکھنا ہے اور ہمیں بتانا پوائنٹ وائز پہلے جیسے ٹاپک ملے آپ کو تین چار پوائنٹ ذہن میں آ جانا چاہیے اس پوائنٹ پر لے کر آپ جو ہے ایک پیراگراف تین تین چار چار لائن کا پیراگراف بنائیں گے تو آپ کا جو ہے ایک مقالہ پورا ہو جائے گا اور اس طرح آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آ گیا ہوں گے آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کر دیں گروکس میں شیئر کر دیں تاکہ جو بھی پی ایس ڈی میں انٹرنس دینے کے لیے چاہ رہا ہو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے ہے اس سے جامعہ پی ایس ڈی پی وائی کیوز کی پی ڈی ایف چاہیے ہوگی تو آپ جو ہے وائٹس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو پی ڈی ایف بھیج دوں گا آپ اس سے بھی پرنٹ آؤٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب دی چینل مع السلامہ الیلی قافی فیڈیو القادم انشاءاللہ